بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں بھوپال سے ویاپم کے دوشیوں کو سزا سنائی گئی ہے وشیش عدالت نے سزا کا سزا سنائی ہے پانچ دوشیوں کو سات سات سال کی سزا ہوئی ہے اس کے علاوہ کوٹ نے ان پر دس دس ہزار روپے کا ارث دنڈب بھی لگایا ہے پی ایم ڈی پرکشاہ دوزار تیرہ کا یہ معاملہ ہے جس میں عوید پرویش دلایا گیا تھا اور اس معاملے میں کوٹ نے سزا کا اعلان کیا ہے تو پری میڈیکل ٹیسٹ پری میڈیکل ٹیسٹ کی پرکشاہ دوزار تیرہ میں جو آئیو جت ہوئی تھی اس میں عوید روپ سے پرویش دلایا گیا تھا اور یہ معاملہ ہے یہ وسائق پرکشاہ منڈل یعنی ویاپم کا جس کے دوشیوں کو سزا سنائی گئی ہے وشیش عدالت نے یہ سزا سنائی ہے اس میں پانچ لوگوں کو دوشی پایا گیا جن کو سات سات سال کی سزا بھی سنائی گئی اور اس کے علاوہ کوٹ نے ان پر دس دس ہزار روپے کا ارث دنڈ بھی لگایا ہے پری میڈیکل ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کی پرکشاہ دوزار تیرہ میں آئیو جت کی گئی تھی جس میں عوید روپ سے پرویش انہیں دلایا گیا تھا اور پانچ لوگوں کو اس معاملے میں کوٹ نے دوشی پاتے ہوئے ان کو سزا سنائی ہے سات سات سال کی سزا اور دس دس ہزار روپے کا ارث دنڈ ان پر لگایا گیا ہے بڑی خبر آپ کو بھوپال سے بتا رہے ہیں ویشش عزالت نے ویعاپم کے معاملے میں فیصلہ سنایا پی ایم ٹی پرکشاہ دوہزار تیرہ کا یہ پورا معاملہ ہے بھوپال سے بڑی خبر ویعاپم کی دوشیوں کو سزا کا اعلان کیا گیا ہے چلیے بڑھتے آنگے ہردہ میں فیکٹری میں آگ لگنے کے خبر سامنے آئی جو ہاں پر پلائیوڈ فیکٹری میں آگ لگ گئی فائر برگیٹ نے حالان کی اس فیکٹری میں جو آگ لگی تھی اس پر قابو پا لیا حالان کی بتائی جارہے ہیں کہ لاکھوں روپے کا نقصان اس دوران ہو گیا جب تو آگ کو بچھایا جاتا اس دوران تب تک کافی نقصان ہو چکا تھا اور لاکھوں روپے کا نقصان فلائیوڈ فیکٹری بتائی جاری تو ظاہر سی بات ہے کہ لکڑی کے سامن میں پوری تیزی سے آگ پھیلتی چلی گئی لیکن فائر برگیٹ موقع پر پہنچی اور آپ کو قابو میں کر لیا کہا لیکن تب تک کافی نقصان یہاں پر ہو گیا تھا گناہ سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر چاچوڑا ویدھائک کے پوسٹر پر فائرنگ کی گئی ہے جہاں چاچوڑا ویدھائک کے پوسٹر کے اوپر گولی باری کی گئی کم بھراج قضبے کی یہ گھٹنا بتائی جاری ہے پولیس نے اس معاملے میں کاروائی کی ہے اور پورو سرپنچ سمیت تین لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے بہت الگ یہ گھٹنا کم بھراج قضبے کی گھٹنا اور پوسٹر پر فائرنگ کرنے کا یہ معاملہ گناہ سے یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں چاچوڑا کی ویدھائک جو ہیں ان کے پوسٹر پر یہ فائرنگ ہوئی ہے کم بھراج قضبے کی گھٹنا پولیس کاروائی کر چکی ہے اور اس معاملے میں پورو سرپنچ سمیت تین لوگوں کی گرفتار بھی ہو چکی ہے اور دیکھیں اس کا جو فوٹیج ہے وہ بھی سامنے آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سی سی ٹی وی فوٹیج رنسر آ رہا ہے جس میں پوسٹر پر فائرنگ کی گئی ایمیلے پریانکا پینچی کے پوسٹر پر یہ فائرنگ کی گئی ہے اور چاچوڑا سے بی جے پی کی ویدھائک ہیں اور ان کے پوسٹر پر فائرنگ کرنے کی یہ تصویر سامنے آئی ہے چاچوڑا ویدھائک کے پوسٹر پر فائر کی آ گیا دیکھ سکتے ہیں ہاتھ میں ایک شخص جو ہے وہ پسٹل لیے ہوئے نظر آ رہا ہے اور اس معاملے میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے پورو سرپنچ سمیت کل تین لوگوں کی یہاں پر گرفتار کی ہے دھار میں انوٹھا معاملہ سامنے آیا یہاں پر گام والے سیکڑوں سالوں سے جسے کل دیوتا مان کر پوجھ رہے تھے وہ ڈائنسور کے انڈے نکلے اور اس کا خلاصہ کیا وہاں پہنچ گئی بیگیانکوں کی ٹیم نے ایم پی اجب ہے جسے مان رہے تھے کل دیوتا وہ نکلے ڈائنسور کے انڈے کروڑوں سال پہلے پرتفی پر ڈائنسور کا راج تھا وقت بدلہ اور یہ وشال کا جیب پرتفی سے لکت ہو گئے اب ان کے جیواش میں ہی بچے ہیں دھارزلے کی باغشتر میں ڈائنسور کے انڈوں کے فاصل پچھلے کئی سالوں سے مل رہے ہیں سمیہ سمیہ پر یہاں وشششگیہ اور ویگیانک پہنچ کر ریسرچ بھی کرتے ہیں پچھلے دنوں اس علاقے میں لکھنو سے بیربل سہنی پورا ویگیان سنستان کے ڈائنسور ایکسپرٹس کی ٹیم پہنچی تھی ٹیم یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ گرامیل ڈائنسور کے اوششوں کی پوجہ کر رہے تھے گام والے بھی یہ جان کر حیران ہو گئے کہ جنہیں بھی دیو دا مان کر پوجھ رہے تھے وہ اصل میں ڈائنسور کے اوشش ہیں بھائیہ ہمارے گاہ میں اسطان تو ایک گاہوں کے گاہوں کے وہ بھیلیڈ بابا کر کے مانتے تھے وہ پوچھتے تھے ہم اس پہ ناریال چڑھاؤ پوچھا کرو اور جب سمائے آتا بھاریس کی سمائے تو اس پہ بکرے بھی چڑھتے بھی ہیں وہ گاہوں والوں سب ملکے چندہ کر کے چڑھا تھے یہ تو باد میں پتا چلا گئی خود ہوئی تاپگی اور یہ گول دگڑا نہیں یہ انڈا ہے ڈائنسور کے وہاں پر شیو بنا کر اس ان کی پوچھا کی جاتی تھی اور کیول انڈے ہی نہیں اس طرح کے نمار جو سینڈ سٹون وہاں کا جو پتھر جس سے گاتا بنتے ہیں اس میں گول پتھروں سے بھی اس طرح کے بلکل ٹھیک اس طرح کے گول پتھر ملتے ہیں اس کو بھی وہ کاکڑ بھروں کے نام سے یا دیوتاو کے نام سے پوچھتے تھے جس کے کارنے یہ جیواش میں سرکشت بھی رہے اور ایک سندر پرمپرات جو ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں ہم کو وہ بھی دیکھنے کو ملی تو قریباً پانچ کے آس پاس گاؤں میں جہاں پر ان کے اپلوبدتہ آسان ہو جاتی ہے وہاں پر ان کو سندور لگاتے ہوئے نہ لگاتے ہوئے خاص کر انجن کے پیڑوں کے نیچے بہت سارے پتھر ہوگی بیچ میں رکھ دیا جاتا ہے ڈائنسور کے فوسیلز کو سندرکشت رکھنے کے لیے ونوی بھاگ ڈائنسور پارک بھی بنا رہا ہے ڈی ایف آشوک سولنکی کے مطابق ویگیانکوں کی پریقشن میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کرامین جن پرتیماؤں کو پوجھ رہے تھے وہ ڈائنسور کے انڈوں کے اوشیش ہیں جن گاہوالوں کے پاس یہ گھروں میں رکھے ہیں انہیں بھی وابس لیا جا رہا ہے دس پندرہ سال پہلے بھی اس میں پریسرچ کیا جا چکا ہے اور ابھی پیچھلے پندرہ دن پور وہی ایک پیربل سہان انسٹیوٹ سے وہاں سے کچھ ویگیانک آئے تھے ان ویگیانکوں کو ہم لوگوں نے پورے جتنے بھی سٹائپ کے چائنی پسطل ہے ان جو گھمایا دکھایا تو انہوں نے بھی اس کی پسچی کری کہ یہ جیوانس میں جو کی ساڑھے سہ ہزار کروڑ ورس پرانے جوانس میں اس شیطر میں پائے گئے واقعی میں ایم پی عجب ہے سیکڑوں سالوں سے گاؤں والے جس پر تھک کی پجا کر رہے تھے وہ ڈائنسور کے انڈے نکلے ہو سکتا ہے کہ اس کھلاسے سے گاؤں والوں کی آستہ آہد ہوئی ہو لیکن اس کھلاسے سے ڈائنسور پر ریسرچ کو ضرورتی ملے گی اور اس رہیسے سے بھی پردہ اٹھانے میں مہر نیوز ایٹین دھار سات آروپی بتائے جاتے ہیں جن میں سے پانچ لوگوں کو گرفتار بھی پولیس کے دورا کیا گیا ہے تو پولیس تک جیسے یہ خبر پہنچیت پولیس نے اس ماملے میں کاروک کرتے ہوئے پانچ کو گرفتار کر لیا ہے سات بتائے جو رہے ہیں دو فرار ہیں ناوالک اپنی سہلی کے ساتھ باہر گئی تھی اور جب لوٹ رہی تھی اسی وقت اس واردات کو انجام دیا گیا ساکر سے یہ خبر آپ مل رہی ہے پانچ جیسے پورا ماملہ ہے وہ کل کا بتایا جا رہا ہے اور جو ناوالک یوٹی ہے وہ اپنی سہلی کے ساتھ ساہگل سے پاس میں کہیں گھومنے گئی تھی اور جب لوٹ رہی تھی تو اسی وقت جو ہے یہ جو منجلے ہیں وہ ہرستے میں کھڑے ہوئے جب انہوں نے چھڑکھانی کی تو سہلی جو ہے وہاں سے بھاگ نکلی اور وہ جو لڑکے تھے انہوں نے یوٹی کو اپنی چپیٹ میں لے لیا اس کے بعد باری باری سے انہوں نے اس کے ساتھ گلت کام کیا ایسا یوٹی نے پولس کو بتایا ہے اور پولس نے اس ماملے میں ایف آئی ایر بھی درج کر لیا ہے کیونکہ پانچ آرو بھی گرپتار میں آگے ہیں دو بھی فرار ہیں پولس کی پتی کریہ کا آگے اور اپنا بھی انتظار کر رہے ہیں چلی بہت شکریہ آپ کا اس جان کرے کے لیے اور بڑھتے ہیں آگے اور بات اگلی خبر کی کرتے ہیں بیجا پور میں نقسلیوں نے ایک بار پھر سے اتبات مچایا ہے اور بس میں آگ لگاتی ہے آوہ پلی سے رائپور یہ بس جا رہی تھی اور اسی دوران یہ بڑی واردات انجام دی گئی دگ گئی گڑا کے پاس بس میں آگ زنی کی گئی یہ آتریوں کو اتارا اور نقسلیوں نے بس کو پھونک دیا پولیس بل روانہ حالا کہ کرتیا گیا ہے ایس پی نے اس گھٹنا کی پشٹی بھی کرتی ہے تو نقسلیوں کا اتبات لگاتار بڑھتا ہوا جا رہا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں نقسلی جو ہیں وہ اس پرکار کی وارداتوں کو انجام دے کر اپنی موجود کی درج کر آنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے تھے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہو چلائے اس بار بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا